قویسٹن نمبر 142 کے بجٹ میں ٹراما سنٹر کیلئے مختص کردہ بجٹ میں سے اب تک جاری کردہ رقم مسکورہ ٹراما سنٹر کے جن جن منصوبوں پر خرچ کی جا رہی ہے تفصیل دی جائے جنارہ منسٹر صاحب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ دو جواب آتا ہے آپ کے سامنے کون سا جواب درست تسلیم کیا جائے جواب جو ہے سپیکر صاحب جو ہم نے پہلے جمع یہ جواب آیا ابھی جو میرا سپلیمنٹری یہ ہوگا کہ آپ نے جواب کے تیسرے حصے میں فرمایا ہے کہ ٹراما سنٹر کی انتظامیہ کے طرف سے ایک سال کے لفٹ سرویسز سیکرورٹی سرویسز امارتی دیکھ بال سرویسز کے لئے موقعہ حصیت کے ذرے موقعہ خزانہ فینانس سے تین کروڑ پیٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی جس میں صرف پچیس لاکھ موقعہ خزانہ کے طرف سے دو قسطوں میں جاری ہوئے جو کہ ٹراما سنٹر کے لفٹ سرویسز سیکرورٹی سرزر اور امارتی دیکھ بال چوبیس گھنٹے سرویسز جو ٹینڈر کے لئے ناکافی ہے تو کیوں آپ نے کہا کہ پیسے بہت کم ہیں تو فینانس والے منسٹر صاحبی تشریف فرما ہے کیوں زیادہ وہ نہیں دیا جا رہا ہے آپ سر جیسے زیرے صاحب نے کھا ہم نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے اس ٹیم جو ہمیں ملا ہے پیسے کم ملے ہیں ہم نے ابھی ڈیمانڈ بیجا ہوا ہے جو ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم آگے اس کو دوسرا میرا سپلیمنٹری ہے جنابے سپیکر چونکہ ٹراما سنٹر ایک انڈیپینڈنٹ ٹراما سنٹر ایک الگ طور پر ایک الگ شعبہ ہے اور اس کا ایک الگ سربراہ ہونا چاہیے لیکن اس وقت جو سربراہ ہے وہ ٹراما سنٹر کی بھی سربراہ ہے وہ ایم ایس سیول ہاؤسپیٹل بھی ہے وہ ایم ایس چلڈرن ہاؤسپیٹل بھی ہے سر ایک منٹ یہ تین نہیں ہے اس طرح نہیں ہے اس طرح اس کو ہم نے کیا ہے ڈاکٹر داؤد ہم نے اپوائنٹ کیا ہے ٹراما سنٹر کا جو ڈائریکٹر ہے اس کو ڈاکٹر داؤد اپوائنٹ کیا ہے ابھی ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہے اور جو ہے چلڈرن ہاؤسپیٹل کا مسئلہ یہ ہے اس کو ہم لے گئے ہیں چلڈرن ہاؤسپیٹل کا ابھی تک کیس چل رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے سیول ہاؤسپیٹل کے ساتھ یہ اس کے لئے ہم نیا کیا کیونکہ چلڈرن ہاؤسپیٹل کے ہم نے ایک ایم ایس کے آرڈر کیے ہیں لیکن انہوں نے بعد میں کھا فیلال اس کا کیس اس کے وہ جو ایمپلائیز تھے وہ بھی کوٹ گئے ہوئے ہیں اس پہ وہ کوٹ کا بھی ڈیسیزن آنا ہے تو اس کے بعد ہی ہم کر لیں گے جناب سپیکر آپ کے دو منسٹر صاحب نے چلڈرن ہاؤسپیٹل کا اس کو ہمارے صبحی حکومت کے حوالے کیا گیا اور پھر جناب سپیکر پچھلے اسمبلی میں چلڈرن ہاؤسپیٹل کے قوانین کو بنانے کے لئے ہم نے بڑی محنت کی میں نے یہ کوئسٹن ریز کیا اس وقت چلڈرن ہاؤسپیٹل کو ایک ایٹانومس ہاؤسپیٹل بنانے کے لئے قانون بالکل تیار ہے لا ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہوا ہے لیکن حکومت نے جا کر کے کوئی اور فیصلہ کیا چلڈرن ہاؤسپیٹل کو سیول ہاؤسپیٹل کے ساتھ ملا لیا حکومت میں لے لیا اب وہاں پر ملازمین کا بڑا ایشو جارہا ہے ایک منٹ جناب سپیکر منیسر صاحب ایک منٹ آجر ابھی وہاں پر آپ نے ہاؤسپیٹل تو لے لیا لیکن اس وقت ہاؤسپیٹل پھر بیٹھ گیا ہے وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سٹیٹ آف د آرٹ بیلڈنگ ہے آپ نے اگر دیکھا ہے چلڈرن ہاؤسپیٹل اس طرح بیلڈنگ ہماری صوبے میں نہیں ہے لیکن وہاں صحیح طور پہ کام نہیں ہو رہا ہے ان کے ملازمین ابھی تک ملازمین سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے کوئی اٹھاسی سے زائد ملازمین بچارے وہاں اس میں بیٹے ہوئے کہ ہماری نکریوں کو تحفظ ہوگا یا نہیں ہوگا میری استعدائی یہ ہے جناب سپیکر صاحب حکومت سے کہ وہ جو قانون جس پہ کام ہوا ہے جو وہاں پر ایکٹ لانا تھا ہم نے ان کا پورا ہم نے جو ایک قانون بنا کے دینا تھا اس پہ آپ عمل کریں اس کا مستقل حل نکالیں جس طرح کیڈنی سنٹر کا تھا وہ ایک قانون بنا وہ الگ ادارہ بنا ایک اسی طرح ٹراما سنٹر کے حوالے سے بھی آپ ایک الگ قانون بنا اس کو سنجیدہ آپ لے لیں وہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ملازمین کا اصل اشیو ملازمین کا ہے اس میں کافی ملازمین تھے اس کا جو پیسے کا پنشن وغیرہ سارے پیسہ تھا انہوں نے دوبارہ کمیٹی ایک بن گئی چیف سیکرٹری صاحب کی سربرائی میں وہ جو کرے گا تو اس کو ہم دوبارہ لے آئیں گے انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے آج بھی ان کے ملازمین آیا ہیں مجھ سے ملے ہیں میں نے ان کو آج بھی کہا ہے کہ جو ساتھ سال سے اوپر ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے ان کا جو کام جو نیچے والے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے شکریہ جناب نصر اللہ جناب سپیکر چونکہ ہسپیٹل سیول ہسپیٹل اور بولان میڈیکل ہسپیٹل سے متعلق سوالات ہیں میں نے پوچھا ہے کہ اس کے مطلب مختلف کے ڈرز گریڈ کے کتنی آسامیاں خالی پڑی ہیں منسٹر صاحب نے جواب کیا ہے ڈاکٹر سے لے کر کے آپ کا گیسٹرو انٹرالوجسٹ اسٹن پروفیسر سینئر اسٹن پروفیسر سینئر ریجسٹرار سے لے کر کے نرسس تک یہ کوئی چیاسی پوسٹیں اس وقت خالی پڑی ہے ظاہر سی بات ہے سوالہ ہسپیٹل ہے سیولہ ہسپیٹل پھر بولان میڈیکلہ ہسپیٹل تو حکومت منسٹر صاحب ازرائے کرم یہ بتانا پسند پروائیں گے کہ کب تک یہ پوسٹیں فل ہوں گی وہاں سے ہمیں ملے گا تو ہم اس کو اخبار میں دے دیں گے ایک شاہر سپیٹل پھر بولان میڈیکل جناب سپیکر جو مجموعی سورتعال ہے میں سیولہ ہسپیٹل کا یا بولان میڈیکل کا اورعال صفائی کی وہاں وہ اچھی سورتعال نہیں ہے اورعال پوزیشن خراب ہے میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دونوں ہسپیٹل پہ آپ توجہ دے دیں آپ وزٹ کریں کوئی اچانک وزٹ آپ کریں کسی کو نہ بتائیں رات کو آپ چلے جائیں ان کو کوریڈورز کو آپ دیکھیں ان کو وارز کو آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں ہے کوئی انجیکشن مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے تو اس بارے میں زیر صاحب یہ آپ نے درست فرمایا ہے زیادہ تر وزراج سپیکر صاحب امرات بھی گئے ہیں اور ہم نے چیک بھی کیا ہے کافی ہسپیٹال میں مسئلے بہت ہیں یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ اس کو صحیح کیا لیکن اس میں بہت سے مسئلے ہیں ابھی بھی اس نے بھی کافی مسئلے ہیں جو سٹاف کی کمی ہے جو دوسرے وہ ایشو چل رہے ہیں تو ایک تو یہ ہسپیٹال بہت پرانا ہو گیا اس کے لیے رپیئر کے لیے جو ہم نے دیکھا ہے بات روم وغیرہ جتنے ہم نے ابھی اس طفح پیسے رکھے ہیں ہم نے کہا اس پہ دو پارہ ہم نے سینڈیو کو لکھا ہے کہ آپ جا کے صحیح طریقے سے اس کو دیکھ لیں کہ اس کو ہم کیا کر سکتے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کچھ ہے کمزوری عاملوں سے کیونکہ سٹاف کی اصل میں کمزوری کی وجہ سے سٹاف کم آئے اس وجہ سے اثر ہو رہا ہے ہمیں انشاءاللہ جب کریں گے پورا کریں گے پھر اس پر شکریہ میرے سبلہ سام